موسیقی اور تم اور مالی دروازے پر بیٹھا رہے کہ یہ یہ نکلے اور ہم تالہ بند کریں آو نا پھر کوئی دکت نہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا خوب بالکل بھگوان کو سناتے رہو جیسا سنا نہ ہو لیکن اب جب سبھی بیدیوں پر سبھی لوگ کر رہے ہیں تو پھر اپن کو وہاں کے باتابرن میں رم کر ہاں کسی ایک بیدی پر سبھی لوگ بول بول کر کے کرتے ہیں کیا سبھی لوگ بول بول کر کے کرتے ہیں تو پھر سب لوگ بول بول کر کے کر لو پھر وہ ایک لے بن جاتی ہے اور اس بیدی پر آپ سوطنطر آپ کا گروہ سوطنطر ہے لیکن بیدی کے سامنے الگ الگ کر رہے کوئی سرابی کا کر رہے کوئی سرابہ کر رہے کوئی بالک کر رہے کوئی بالک کر رہے تمہارا من ہے تو ہم جور جور سے کریں گے اب تمہارے من سے سب لوگ جور جور سے دھوڑی کر پائیں گے تو اوہ دیکھ کر کے ساموئی کے ستھان ہے تو پھر اپن کو سب کا دھیان رکھ کے کرنا پڑتا اور اپن اکیلے ہیں یا اپنا گروہ ساموئی ہے پھر باتابرن جیسا بنے بیسا کر سکتے ہیں چھانتی کروہ دھا دی کسائے کے ہونے پر چھما بھاو رکھنے کو چھانتی شانتی چھما کہتے ہیں کروہ دھا دی کسائے کی استطی بن گئی باتابرن بن گیا اب اس سمیں پریناموں کو سمحل لیا تو پاس ہو گئے اور نہیں ہے تو چپیٹ میں تو سبھی آئی جاتے ہیں پھر وہ پریناتی الگ ہو جاتی ہے اب نمت بنے اور اپنے اپنے پریناموں کو شانت رکھا تو وہ چھانتی ہو گئی اس سے ساتھا بیدنی کا تیبر آسرو ہوگا آپ کو سوچ لوگ کے تیاغ کرنے کو سوچ کہتے ہیں سنجمہ سنجم یہ سب اس میں نہیں آئے لیکن الگ سے آدھی آدھی ہے نا سراغ سنجمہ آدھی ہی آدھی سے یہ سب لینا پڑتا ہے سنجمہ سنجم سمیق درشتی سراؤک کے برتوں کو سنجمہ سنجم کہتے ہیں اس تھول روپ سے ابھی پرائے پوروک ہنسہ کرنے کو چھوڑ دیا اور اپنے کاریوں میں آرمب آدھی میں جو ہنسہ ہوتی ہے وہ ابھی نہیں چھوٹ پائی تو ایسے نیم کو سنجم اور اسنجم دونوں ملا کر کے سنجمہ سنجم پنچم گنستان بنا دیا ہاں سنجمہ نان کھٹائی بنا دی میٹھا بھی ہے اور کھٹا بھی ہے کیا ہاں الگ الگ سے نہیں کھاؤ میٹھا بھی ہے اور کھٹا بھی ہے نان کھٹائی سنجم اور اسنجم یہ برتی پنچم گنستان برتی اکام نرجرہ اپنی اکشہ نہیں ہونے پر بھی پروس کشت سہنے کو اکام نرجرہ کہتے ہیں ہاں مکش مارگی ہوگا اور سہن کرے گا تو اس کا موکش مارگ ہے اب سمیق درشتی بھی کیوں نہ ہو اور یہ دی مجبوری میں کر رہا ہے اکشہ نہیں ہے پھر بھی کر رہا کرنا پڑ رہا ہے تو اس کو سمیق درشتی کی بھومکہ میں بھی اس کی اکشہ تو نہیں ہے کرنے کی لیکن کر رہا ہے تو ایک طرح سے اکام نرجرہ مانے گے لیکن متھہ درشتی جیسی اکام نرجرہ نہیں مانے گے ایک پریبھاسہ کی اکام نرجرہ ہے کہ اس کا من تو تھا نہیں لیکن مجبوری میں کرنا پڑا ڈانٹ ڈپٹ کر کے کسی نے کرا دیا اب اکشہ تو تھی نہیں گھنٹے ہی گن رہا ہے گھڑی ملا کر دیکھ رہا ہے جیسی کانٹا پورا ہو اور ہم اپنے کام میں لگ جائیں تو یہ اس کے بنا من کے حالانکہ اس کو بھی یہ سمیق درسن کی بھومی کا ہے تو وہ بھلے من سے نہیں کر رہا پر موکش مارگ کے مہت کو تو سمجھے گا اس لیے متھیا درشتیوں جیسی اکام نرجرہ اس کو نہیں کہیں گے لیکن متھیا درشتی ہے تکتوں کا گیان نہیں ہے دھرم کا رہش معلوم نہیں ہے اب ٹھیک ہے جیل میں بند ہو گیا کوئی اب گھر ہو گیا ہے اس کا بس چلے تو سلاکہ توڑ کر بھاگ جائے لیکن بس ہی نہیں جائے روچی دروازہ دیکھتا رہتا ہے دیبال دیکھتا رہتا ہے کہاں سے نکلیں کہاں سے بھاگیں لیکن نکل نہیں پڑ یہ اکام نرجرہ ہے اکام نرجرہ مانی جائے اکشا تو نہیں لیکن اب چونکہ جیل میں بند ہے اور ہنسہ چھوٹ گئی اس کی چوری چھوٹ گئے چوری کر کسی کو مار کر آیا تھا اب بند ہے ہنسہ چوری آدھی آدھی سب چھوٹ گئے گھر گرستی پریبار میں دھندہ پانی کر جو دوست کرتا تھا وہ بھی چھوٹ گئے گھر گرستی نہیں کر پا رہا تو نرجرہ تو ہو رہی کیونکہ درب سے نہیں کر رہا لیکن بھاو اس کا ابھی تیاکہ نہیں بنا ہے اس لیے بھاو سے آسرہ ہو رہا ہے اس کو اکام نرجرہ کہتے ہیں جانبر کو بان دیا مالک نے دھیانی نہیں دیا سمجھ پر اس کو گھاس نہیں ڈالی بھوسا نہیں ڈالا پانی نہیں پلایا اب جانبر کیا کرے اب آج یہ کرے گا اب کوئی سن لے سمجھ کیا جائے تو ٹھیک ہے نہیں سنے نہیں سمجھے بندہ ہے بکلپ ہو رہا کلیش ہو رہا پھر بھی پانی نہیں پانی نہیں تو پانی تو اس نے نہیں پیا لیکن تیاک تو کیا نہیں ہے اب جو اس کو ملا نہیں اور اس کا ایک طرح سے یوں ہی آہر پانی کے بغیر سمجھ چل رہا ہے اس میں اس کے لیے درب سے کھانے پینے کا نہیں ہوا تو اس کی نرجرہ ہو رہی لیکن چونکہ بکلپ بنا ہوا تو اکام نرجرہ مانی جائے گی اگیانی پرانی تپ کرتا ہے موکش مارک جانتا نہیں کھانا پینہ چھوڑ دیا جٹا جھوٹ رکھ لیے برکشوں کی ڈالیوں پر اپنے کیسے بھی ہاتھ پیر باندھ کے لٹک رہا ہے اگنی کو چاروں طرف گھیر کر کے بیچ میں بیٹھا اگنی میں جیشت کے مہینے میں تپ کر رہا تو مہارت جی تو کمرے کے اندر بیٹھے ہیں اور چار آدمی ہوا کر رہے ہیں اور بہت بلکل کھلے آسمان کے نیچے بارہ بجے جب دھرتی بھی دھدک رہی ہے اور بلکل اگنی لگائے اور بیچ میں بیٹھا اب تو بو بڑا کی یہ بڑا ارے تمہیں مہارت جی سے تم نے گہدہی بڑے دیکھا جائے تو وہ کٹھنتہ سہن کر رہا کٹھنتہ سہن کر رہا من بنا کر مجبوری میں نہیں خود نیم لے کے بیٹھا ہے کٹھنتہ لیکن اس کو رتنا ترہ کا گیان نہیں آتما کا گیان نہیں پرماتما کا گیان نہیں آتما پرماتما پر بھروسہ نہیں کھاتی پوجا لاب کے لیے سدھی پر سدھی کے لیے کوئی عوی پرائے لے کر آتما یہ سوچ کر آنے والے بھکت چڑھو تری چڑھائیں گے مان پوجا کریں گے ہماری باہ باہی ہوگی ایسا کر کے یہ دی کرتا ہے تو کرتے ہوئے بھی اس کی موکش مارگ کی نرجرہ نہیں ہوگی اس کی نرجرہ اکام نرجرہ پنہ کا بند کرے گا کیونکہ پاپوں سے دور ہے پنہ کا بند کرے گا پاپوں سے دور ہے اس کا پنہ اس کو سورگ میں بھی لے جائے گا لیکن اتنا فل دینے کے بعد میں چار دنہ کی چاند نہیں پھر اندھے آری آر آنگے کا مکش مار گئے تو ہے ہی نہیں جتنا اس نے سہن کیا سمتہ سے اتتا اس کو فل مل گیا اس کے بعد اس کا مار گا کہ نہیں بڑھے گا تو ایسا اکام نرجرہ بالتپ متھیا درسن سے تپشیہ کرنے کو بالتپ کہتے ہیں بالتپ یعنی اگیانی کے تپ کو بالتپ نوٹ یہاں آدھی شبد سے سنجم سنجم اکام نرجرہ اور بالتپ تتھا اتی سبد سے ارہد بکتی اور منی ویعی عورتی آدھی کا گرن ہوتا ہے سراخ سنجم آدھی یہ جو ہیں پن کے ادھے سے دیو آیو کے بھی آسروں کے کارن بنتے ہیں دیو آیو کا آسروں بھی ان کے دوارہ ہوتا ہے اب اگلا سوطر ہے درسن موہنی کے آسروں کے کارن دیکھو گیانا ورنی درشن ورنی بیدنی تین پڑ لیے اب کون سا کرم آیا موہنی موہنی میں دو بھی درسن موہنی چار موہنی موہنی کے دو بھی درسن موہنی کیا کام کرتا ہے درسن موہنی کارن جو ہے وہ ہمارے سردھان کو صحیح نہیں ہونے دیتا ہمارے سردھان کو صحیح نہیں ہونے دیتا سمیق نہیں ہونے دیتا متھیاتو کا پرحاو بنائے رکھتا یہ درسن موہنی چارتر موہنی ہمارے چارتر کو ٹھیک نہیں ہونے دیتا سمیق نہیں ہونے دیتا متھیا بنائے رکھتا موہنی کے دو بھید درسن موہنی اور چارتر موہنی اب درسن موہنی یعنی متھیاتو کا بند کن پرناموں سے ہوتا ہے بیقتی کو متھیاتو جو آتا ہے جو سنسان بھٹکاتا ہے کن پرناموں سے درسن موہنی یعنی متھیاتو کا اثر ہوتا ہے کیولی شرط سنگ درم دیو ورن بادو درسن موہنی کیولی شرط سنگ درم دیو ورن بادو درشن موہنی کیولی بھگوان شرط سنگ دھرم اور دیو ان کا ابرنواد کنہ درسن موہنی یعنی متھیاتو کرم کا آسرو ہے ابرنواد کسے کہتے ہیں جس میں جو دوست نہیں ہوتا اس میں وہ دوست لگانا بتانا ابرنواد کہلاتا ہے جس میں جو دوست نہیں ہے اور ہم نے اس کو بیسا دوست لگایا بتایا پرچارت کیا تو ہمارے کو پرچارت کرنے والے کو درسن موہنی یعنی متھیاتو کرم آئے گا اور وہ متھیاتو کرم اس جیو کو سنسار میں بھٹکاتا رہے گا کرلیا نہیں ہو پائے گا اب دیکھئے جیسے کیولی ابرنواد کیا کہنا کیولی بھگوان کبلہ ہار کر کے جیویت رہتے ہیں کبلہ ہار کا مطلب جیسے آپ لوگ سبھی بھوجن کرتے ہو منیجن بھوجن کرتے ہیں تو بھگوان بن گئے تو بن گئے لیکن جیسے مہراجی آہر کرتے ہیں نہ آہر کو نکلتے ہیں بیسے کیولیوں کو بھی آہر کی ضرورت پڑتی ہے اس لیے وہ بھی آہر کرنے کو بھگوان بننے کے بعد بھی وہ آہر کرنے کو جاتے ہیں آہر کرتے ایسا یہ دی اپن جنندر ماننتہ سے ایسی چرچہ کرنے سے مِتھیات و کرم کا آسر ہوگا کیونکہ دیو کے سچے شروع کو ہم نے نہیں سمجھا جب انہیں دیو یعنی پرماتما آپ نے مان لیا ہے تو ارہنت عوستہ میں سنساری پرانیوں جیسا بھوجن نہیں ہوتا اب پھر کہ بھوجن نہیں ہوگا تو ان کا شریر کیا سے ٹکے گا تو آپ اپنے شریر کو ٹکانے کے لیے جس آہر آدھی کی پانی سے پورتی کرتے ہو کیولیوں کے لیے پودگل کی ورگنہ ایسی آتی ان کی یوک شکتی کے دوارہ کہ اس سے ان کے شریر کی استhti بنی رہتی ان کو بھوجن کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تو یہ کیولی قبلہ ہاری ہوتے ہیں اتیادی کہنا کیولی سورت عبرنباد ساستر میں مدیرہ پان مان سبھکشن آدھی کا بیدھان ہے ایسا کہنا سورت کا عبرنباد ہے ساستروں میں کس نے کہا سر آپ چھوڑنا چاہیے دیو لوگ بھی تو سر آپ پی نہیں نہیں وہ آنگ آئے گا تو سورت ساستروں میں لکھا تو ہے ہاں یہ تو اپنی بیاکھیں کرتے ہیں لکھا ہے کھانا بینہ آبکش بکشن کا تیاک تھوڑی کرایا ہے لکھا ہوا ہے ایسی بات میں کرنا جبکہ دھار میں گرنت وں بیوستائن کی رتی نہیں اس لئے بن جاتے ہیں اتیادی کہنا شنگ کا سنگ کا یعنی سرمن سنگ کا ابرن باد ہے دھرم کا ابرن باد جنیندر حگوان کے دوارہ کہے ہوئے دھرم میں کچھ بھی گن یعنی بسیستہ نہیں ہے کچھ بھی بسیستہ نہیں ہے ایسی ہے سب کتھا کہانییں بھری ہیں کچھ ملتا ملتا نہیں کچھ بھی نہیں ہے اس دھرم کو سوئی کار کرنے والے اسر ہو بھیں گے ہاں کہا اسر کو کی بات کرتے ہو اس دھرم میں تم چلے جاؤگے تو کیا ہوگا مر کر کے اسر بنو گے ایسا ہوگا درگتی ہو جائے کی اتیادی کہنا دھرم کا عورنواد ہے دھرم تو اہنسا میں ہے اہنسا میں دھرم کو جو شکار کرتا ہے اس کا اجل ہو ہوتا ہے پرمار تو اس کا ستہ ہے تو ایسا نہ کہ دھرم کا عورنواد کرنا اور دیو کا عورنواد دیو سورگوں کے دیو کے بارے میں ارے کہا کی جیووں کی بلی سے پرسند ہوتے ہیں اس لیے ایسا کرنا چاہیے ایسا خوبصرا بٹواؤ ہاں گھر گھر جا کر کے بٹواؤ ہم کو ہی دینا تم یہ لے لو ہم کو ہی دینا یہ لے لو یہ سب یہ سب جینیوں کا کام تو ہے ہی نہیں دنیا داری کرے تو کیا لینا دینا یہ سب دیو مدیرہ پیتے ہیں مانس بکشن کرتے ہیں ارے ان کے سامنے جاؤ ہنسہ کرو بلی چڑھاؤ تو پرسند ہو جائیں گے اور تمہاری من کی جو منوتی کیا ہاں منوتی منت پوری کر دیں گے ہاں اچھا ہاں تمہاری یہ سمتان نہیں ہو رہی ہاں نہیں ہو رہی کتے سال اتتے سال ہو گئے تم کسی بچے کو لاؤ اور دیو کے سامنے اب جیویت بچے کو تم مار رہے ہو تو تمہارے پاس آئے گا کہ ہاں سے لیکن اگیانی پرانی لوگ میں آ کر کے کس کابی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں سرکار جاگ رکتہ فیال رہی ہے ان چیزوں کا سرکار بھی نشید کر رہی ہے اند سردھا نرمولن کندر ستھاپت کیا جا رہے لوگوں کو صحیح جانکاری دو اند کریتیوں سے بچاؤ سرکار پریاس کرتی ہے دھار میں گرو جن بھی پریاس کرتے ہیں اس کے بابجود بھی تیبر پاپ کے عدے سے اگیانی پرانی ان میں آسکت رہتا ہے لیکن دیو ایسے ہوتے ہی نہیں ہیں چطر نکائی کے دیو بہت اچھے رہتے ہیں یہ آسوری برتی ان کی نہیں ہوتی ہے تو ایسے کیولی بھگوان سرط سنگ دھرم اور چطر گتی کے دیو کے بارے میں عبر نباد جو ان میں نہیں ہے بیسا جوڑ کر کے بتانا عبر نباد ایسا کرنے شے تیبر متھیا تکرم یعنی درسن موہنی کا آسر ہوتا ہے سمیں ہو گیا